تو اس رشتے میں دکھ آئیں گے دکھ ایسا ایسا دکھ آئے گا آپ سوچ نہیں سکتے وہ جو لوگ اکیلے میں وہ تنہائیوں میں جو شیشوں کے سامنے بیٹھتے ہیں نا لوگ ہم سمجھ سکتے ہیں وہ بغیر چیرے کے اوپر جھری آئے گے جو ایک آنسوں یہاں سے گرتا ہے نا رخ سارت میں سمجھ سکتا ہوں اسے میں سمجھ سکتا ہوں اس تکلیف کو کہ انسان کیا ہی نہیں سکتا میرے ساتھ کیا بول ہی نہیں سکتا ہم سمجھ سکتے ہیں اس چیز کو کہ جب انسان ویسے ہی باک کرنا شروع کرتا ہے چلتا ہی چلا جاتا ہے مگر نہ کوئی سوال نہ کوئی جواب یہ ہے یہاں درد ہوتا ہے یہاں انسان وہ جو میرا جملہ ہے نا وہ جو رات پر بستر پر لیٹ کے جو کلیجے پھٹتے ہیں لوگوں کی باتیں ہیں یہ پہروں کے نیچے سے وہ کٹنے والے آرے جو لوگوں کی پہر کٹ گئے ہیں وہ چھرے اور وہ اور وہ تیر جو لوگوں نے ایک کمزور انسان کو جو ابھی ڈیویلٹ نہیں تھا شروع کر رہا تھا اپنی زندگی کی سفر میں یا بے ڈھنگا بھی تھا یا فالتو بھی تھا یا گناہگار بھی تھا اور پاپی بھی تھا اگر اللہ کی نگاہ میں تو 99 قتل والے کی بھی حیثیت تھی کیونکہ کلیجے میں احساس تھا اس کے وہ عورت جو کتے کو پانی پلا رہی تھی چاہے سر سے پیر تا کوئی گناہوں سے بھری ہو اگر اللہ کے ہاں اس کا ججمنٹ پاس نہیں ہوا تھا احساس تھا اس کہ کتنے پاپی لوگ ہوتے ہیں کتنے ہی متقبر لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن سینے میں ان کے آدزی ہوتی ہے بڑا درد ہوتا ہے ہم تو فتوہ لگانے میں دو منٹی لگتے کے کرتے ہیں تو وہ اللہ بھی جانتا ہے زندگی میں اصل ہے بھی یہ دک دو اور یہ غم دو ہوتے ہیں جو انسان کو بناتے ہیں اللہ کہتا ہے کہ اگر میں معاملے کھول دوں تیرے لیے تو 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 ایسا ہو جاتا ہے جیسے نہ میں کوئی چھوں نہ دنیا کچھ ہے اور تو انا ربکم العالی کے نعرے لگا دیتا ہے آگے سے تو اللہ کہتا ہے نا قرآن کے اندر کہ جب ہم نے جب انہوں نے بھلا دیا جو ہم نے ان کو نصیت کی تھی کہ ان ان ایریاس کے اوپر لائز کے اندر کہیں پہنچنے کے لئے کمپرومائز نہیں کرنا نہ روحانی لحاظ سے نہ جسمانی لحاظ سے جب تم بھولے تو ہم نے کیا کیا قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ جب مجھے کسی کو برباد کرنا ہوتا ہے جب مجھے واقعی کسی کو تباہ کرنا ہوتا ہے جب مجھے واقعی کسی کو مجھے وہ بندہ ہی نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا اور میں نے اس کے بارے میں فیصل میں اس کے اوپر فتح نہ لیں میں اس کے آگے دنیا کھول دیتا ہوں پھر وہ ہاتھ لگاتا ہے ہر چیزیں سونا ہو جاتے ہیں تو جن لوگوں کی یہ ایک باری میں کام ہو جاتے ہیں ان کو ذرا تھوڑا سا نظر کرنا چاہیے ہو سکتا ہے انہوں نے سٹینڈرز پورے فالو کیوں اللہ کے اپنے مخلوق کے عبادت کے سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز سیزلوجیکل لحاظ سے سپریچل لحاظ سے لیکن کیونکہ انسان کامل آتا ہی نہیں ہے اچھی تربیتیں ہر کسی کی دنیا ہوتی لیکن ہوئی بھی ہوتی ہیں میں جنرل بات کروں سپریچلہ لیدہ ہو سکتا ہے اللہ کیا کہتا ہے ہم نے کیا کیا کھول دیتے ہیں دنیا کو جب وہ بلکل خوش ہو جاتے ہیں جو ہم نے انہیں عطا کیا ہوتا ہے اخذنا ہوں بخت آتا ہے ہم ایسے پکڑ لیتے ہیں ان کو جیسے ہوش ہی نہیں ہوتی ہوتی ہیں سپریچلہ